بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے اکرام اللہ خان حاضر خدمت ہے عدالتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی عدالتیں تاریخ پر تاریخ دینے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی مطلب ہے میں کوئی یہ تنقید کی بات نہیں کر رہا میں اپنے ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں اب تاریخ پر تاریخ کیوں دی جاتی ہے اور تاریخ پر تاریخ کیوں ملتی ہے یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے زیادہ تار ہمارے وکلا حضرات کیونکہ انہوں نے مختلف پورٹس میں پیش ہونا ہوتا ہے دوسرا انہوں نے اپنے ظاہرے کیس کو ایک فطری طور پر لمبا کرنا ہوتا ہے تاکہ کلائنٹ سے زیادہ سے زیادہ پیسے وصول کیے جا سکیں اس لیے بعض اوقات ان کی اپنی گھریلو مصروفیات آرے آ جاتی ہیں کچھ ان کے اپنے پیشہ ورانہ معاملات جو ہے وہ راستی کی رکاوٹ بن جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کو تاریخیں ہی لینی پڑتی ہیں دوسری بار یہ ہے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں ظاہر ہے گنجائش اتنی موجود ہے کہ اگر کوئی وقیل سائل کی طرف سے یا ملزم پارٹی کی طرف سے اگر تاریخ ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر عدالت کو ایک پیرنٹل رول پلے کرتے ہوئے تاریخ دینی پڑتی ہے میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عدالتیں کو جانبوج کر تاریخ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے عدالتوں کی اپنی جو ایک کانونی ضرورت ہوگی اس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ کوئی کسی کیس کا فیصلہ کرنے میں دو تین تاریخیں اوپر نیچے کر سکتی ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں موزم جائش سہبان کہ اگر ہم دو تین تاریخیں ان کو دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان پارٹیوں کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہو جائے اس لیے وہ شاید گجائش دینا چاہتے ہوں اور یقینا چاہتے ہیں بھی تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ سین ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ میجارٹی میں اگر آپ دیکھے جائیں ان تاریخ کلچر کو تاریخ لینا اور تاریخ دینے والے کلچر کو تو اس نے ہمارے خاص طور پر جو انصاف کا نظام ہے اس کو بہت زیادہ مشکل بھی بنا دیا ہے پیچیدہ بھی بنا دیا ہے اور اس کے نظام پر انصاف کے اس نظام پر بہت سارے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے میں یہاں پر جسٹس کازم علی ملک کا حوالہ دینا خاص طور پر پسند کروں گا اور میری معزز دالتوں کے معزز جائز حیبان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جسٹس کازم علی ملک کا جو فارمولہ تھا اس کو فالو کریں ان کا فارمولہ کیا تھا ان کا فارمولہ تھا کہ تاریخ صرف تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے تحت دی جائے گی سب سے پہلے کہ جو وکیل ہے ملزم پارٹی یا مدعی پارٹی کا وہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ ملزم یا مدعی میں سے کوئی فوت ہو جائے اور تیسرا اس صورت میں کہ اگر مطلقہ جو جج صحب ہے وہ فوت ہو جائے چوتھی کوئی صورت نہیں کہ تاریخ دی جائے گی یہ انہوں نے فارمولہ لاغو کر کے دکھایا تھا جب وہ گجران والا میں تیناب تھے اور یہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر وہ پندرہ بیس سال پہلے اسی پنجاب کے اندر رہتے ہوئے اسی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ یہ فارمولہ لاغو کر سکتے ہیں اور ان کا یہ فارمولہ اتنا کامیاب رہا اتنا مؤثر رہا کہ ان کے ہوتے ہوئے عدالتوں میں کیسی لگنے بند ہو گئے کیسی ختم ہو گئے اور ایون کے وہ کلاس سیپان نے اس بنیاد پر جو ہے وہ ہڑتالیں شروع کر دیں کہ اس جج نے تو آ کر ہمارا کام ہی ختم کر دی ہے اب لوگوں کے کیسی نہیں ہے اور ہم کہاں جائیں لیکن انہوں نے یہ فارمولہ کامیاب کر کے دکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جسس کازم علی ملک کے فارمولے کو فالو کر دیا جائے ہمارے لاغو کر دیا جائے ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام میں تو اس میں عدالتوں کی کارکرگی پہلے کی نسبت ہزار گناہ بہتر ہو جائے گی عوام الناس کا عدالتی نظام پر اور زیادہ اعتماد بڑھ جائے گا اور وہ کلاس سیبان جو پیور پرفیشنل کلاس سیبان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسوں کو ایک مناسے وقت پر ختم ہو جانا چاہیے ایک وقت پر مناسے وقت پر فیصلے ہو جانے چاہیے ان کا بھی وقت نہیں زائع ہوگا اور وہ بھی اپنے پارٹی کے لیے انصاف کی اس خوشخبری کے تحت پورے جذبے کے ساتھ کام کریں گے رہیل وہ لوگ جو خامخواہ دانستہ ڈیلینگ ٹیکٹس چاہتے ہیں وہ تو ہر دور میں رہے ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے وہ چاہیے جس بھی سیٹویشن میں وہ لوگ موجود ہیں جس بھی رنگ میں وہ لوگ موجود ہیں انہوں نے جقیناً اپنے جگہ پر برقرار رہنا ہے ہم ان دس یا بیس پرسنٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان اسی فیصل لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو لظام انصاف کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں یا جو ایفیکٹیز ہیں یا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو تاریخوں پر تاریخوں کے لیے آنا پڑتا ہے ان کی ٹکٹنگ ہوتی ہے ان کی اوور خرچے ہو جاتے ہیں جا جو مظلوم بیوائیں ہیں جتیم ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں کسی کی وراثت چال رہی ہے کسی کا کیا معاملہ چال رہا ہے کسی کا سروس ٹربیونل میں کیس چال رہا ہے مطلب ہے جو ہمارے جہاں کی ایک پریکٹس ہے